سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ لا الہ الا حیو القیم اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں اس میں اللہ کی علوہیت اور اور اس کی توحید کا بیان ہے اس آیت کو آیت القرصی کہتے ہیں احادیث میں اس کی بہت فضیلتیں آئی ہیں والحی القیم وہ آپ زندہ اور اوروں کا قائم رکھنے والا یعنی واجب الوجود اور عالم کا ایجاد کرنے اور تدبیر فرمانے والا لا تأخذہو سنتوں ولا نوم اسے نہ اونگ آئے نہ نیند کیونکہ اونگ آنا نیند آنا یہ نقص ہے اور وہ ہر نقص و عیب سے پاک ہے ہر نقص و عیب سے پاک ہے لَوْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اس میں اس کی مالکیت اور نفاظِ عمر حکم کا نافذ ہونا اور تصرف کا بیان ہے نہایت لطیف پیرائے میں شرک کا رد ہے کہ جب سارا جہان اس کی ملک ہے تو شریک کون ہو سکتا ہے مشرکین یا تو ستاروں کو پوچھتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں یا دریاؤں کو پوچھتے ہیں پہاڑوں پتھروں درختوں جانوروں آگ وغیرہ کو جو زمین میں ہیں جب آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کی ملک ہے تو یہ کیسے پوچھنے کے قابل ہو سکتے ہیں تو اس میں شرک کا کھلا ہوا رد ہے مشرکین کا لَهُ مَا فِي السَّمَا وَاتِهُ مَا فِي لَغْفِ آگے اللہ نے فرمایا مَن ذَلَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ الْلَابِدْنِهُ وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے بغیر اس کے حکم کے اس میں مشرکین کا اس میں بھی رد ہے جن کا گمان تھا کہ بت شفاعت کریں گے انہیں دیا گیا کہ کفار کے لیے شفاعت نہیں اللہ کے حضور مازونین کے سوا جن کو اجازت دی گئی کوئی شفاعت نہیں کر سکتا اور اذن والے انبیاء وملائکاء اور مومنین ہیں جنہیں اجازت دی گئی وہ انبیاء ہیں ملائکاء ہیں مومنین ہیں اجازت دی جائے گی یہی شفاعت کریں گے جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے یعنی ما قبل ما بعد آگے اور پیچھے یا امور دنیا و آخرت چاہے دنیا ہو یا آخرت ہو آگے پیچھے سب کو اللہ جانتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَاشَا اور وہ نہیں پاتے اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَاشَا جن کو غیب پر متلا فرمانا ان کی نبوت کی دلیل ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَاشَا اور وہ نہیں پاتے اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے نبوت کی دلیل ہے دوسری آیت میں رشاد فرمایا لَا يُظْحِرُ عَلَى غَيْبِهِ اَحَدَا إِلَّا مَنِ اِرْتَضَى مِنْ رَسُولِ کہ اللہ اپنے غیب پر کسی کو متلا نہیں کرتا مگر اپنے پسند دیدہ رسولوں میں سے اِلَّا بِمَاشَا وَسِعَا كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اس کی کرسی میں سمائے ہوئے ہیں آسمان اور زمین اس میں اس کی عظمت شان کا اظہار ہے اور کرسی سے یا علم و قدرت مراد ہے یا عرش یا وہ جو عرش کے نیچے اور ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے اور ممکن ہے کہ یہ وہی ہو جو فلق البروج کے نام سے مشہور ہے وَسِعَا كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ اور اسے بھاری نہیں ان کی نگہبانی ان کی حفاظت وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ اور وہی ہے بلند بڑائی والا اس آیت میں الہیات کے علا مسائل کا بیان ہے اور اس سے ثابت ہے کہ اللہ تعالی موجود ہے الہیت میں واحد ہے الہی ہونے میں واحد ہے حیات کے ساتھ متصف ہے واجب الوجود اپنے ماسوہ کا موجود ہے تحید و حلول سے منزع اور تغیر اور فطور سے مبرہ ہے نہ کسی کو اس سے مشابہت نہ وارز مخلوق کو استقرسائی ملک ملکیت کا مالک اصول و فرو کا مبدع قوی گرفت والا جس کے حضور سوائے مازون کے کوئی شفاعت کے لیے لب نہ ہلا سکے تمام اشیاء کا جاننے والا جلی کا بھی اور خفی کا بھی کلی کا بھی اور جزئی کا بھی واسع الملک والقدرہ اذراک کو وہم و فام سے برطرو بالا ہے یہ تھی آج کی تھوری سی گفتگو جو آیت القرسی کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کی گئی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ